بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈر آپ کے بائیلوجی کے چپٹر نمبر سیونٹین کا لیکچر نمبر ٹو ہے آج اور ٹاپک چل رہا ہے آپ کا ایوویلیوشن آف نروہ سسٹم نروہ سسٹم کا ارتکا نروہ سسٹم کی ایوولیوشن ٹاپک چل رہا ہے اور اس کا ہم آج پار ٹو دیکھیں گے اب اس سے مراد کیا لینا ہے ایوولیوشن آف نروہ سسٹم کہ نروہ سسٹم کیسے بنا تھا ٹھیک ہے اس میں آپ ٹین جانداروں کو لے کے چل رہے ہیں سب سے پہلا جو جاندار آپ نے دیکھا تھا ہیڈرا دیکھا ٹھیک ہے ہیڈرا کے بعد جو اکلا جاندار آپ نے دیکھا وہ پلینیریا تھا اور پلینیریا کے بعد جو نیکسٹ آپ آرگنیزم دیکھو گے انیبل دیکھو گے وہ کون ہوگا وہ انسان خود ہوگا یومن ہوگا ہیڈرا کے اندر کون سا نروہ سسٹم آپ نے پڑھا تھا ڈیفیوز نروہ سسٹم تھا کون سا نروہ سسٹم تھا ہیڈرا کے اندر اتنا اچھا نروہ سسٹم نہیں تھا اور اس کو ہم نے کیا کہا تھا ڈیفیوز نروہ سسٹم ڈیفیوز نروہ سسٹم اس کے بعد جو پلینیریا ہے اور جو یومن ہے ان دونوں کے اندر سنٹرلائز نروہ سسٹم ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے سنٹرلائز نروہ سسٹم ہوتا ہے اور ہیڈرا کے مقابل میں پلینیریا کا نروس سسٹم زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پھر پلینیریا سے انسان کا نروس سسٹم زیادہ اچھا ہوتا ہے تو پہلے پہلے نروس سسٹم کیسا تھا ہیڈرا کا دیکھنا ہے پھر نروس سسٹم کیسا ہوا پلینیریا کو دیکھنا ہے پھر نروس سسٹم اور اچھا کیسا ہوا تو نروس سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا گیا چینج ہوتا گیا اور اس چینج کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ایولیوشن بولتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو نام دیا evolution of the nervous system کہ جو nervous system تھا جانگا وقت کے ساتھ کیا ہوتا گیا change ہوتا گیا this is why it is called evolution of the nervous system اب آپ پڑھنے لگے ہو اب آپ پڑھنے لگے ہو کہ پلینیریا کا کس کا بیٹا پلینیریا کا جو centralized nervous system پلینیریا کا جو centralized nervous system ہے it is better developed it is a better کیا develop یہ اچھا ہے اچھے طریقے سے develop ہوا ہے کس کے مقابلے میں ہیڈرا کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں ہیڈرا کے مقابلے میں اس کے لئے آپ نے مختلف points بنانے پانچ سے points آپ نے کرنے کہ پلینیریا کا جو centralized nervous system ہے وہ ہیڈرا کے diffuse nervous system سے اچھا ہے اس اچھے کو ثابت کنے کے لئے آپ نے کچھ points لکھنے ہیں ٹاپک کیا ہے کہ the nervous system of the planaria is better developed کس کے مقابلے میں than planaria I'm sorry than ہیڈرا کے planaria کا centralized nervous system it is better developed than ہیڈرا کیسے اس کا اچھا اس سے کیسے دونوں کو آپ نے compare کرنا ہے دیکھتے ہیں پہلا point بیٹا first point یہ آپ پڑھنے لگے پلینیریا کا nervous system ہیڈرا سے کیسے اچھا ہے جو ہیڈرا کا تھا اس میں diffuse nervous system تھا ہیڈرا کے اندر کون سا nervous system تھا diffuse تھا ہیڈرا کا nervous system بیٹا diffuse تھا سو دیر از اب ہم دیکھنے لگے پلینیریا جو کہ پلیٹی ہیڈرا تھی سے فلیٹ ورم ہے there is beginning of a central line nervous system کے پلینیریا کے اندر central line nervous system بننا شروع ہو جاتا ہے in the anterior region of the body of the planeria there is a bi-lobed mass composed of two ganglia کہ سپوز یہ بیٹا پلینیریا ہے اور یہ پلینیریا ہے بیٹا اور یہ پلینیریا کے جسم کا anterior حصہ ہے anterior بولتے ہیں اگلا اس کا پوزر ہوتا ہے posterior ٹھیک ہوگی یہ anterior end ہوتا ہے اور یہ والا end ٹھول سا ہوتا ہے بیٹا posterior end ہوتا ہے آگے والا حصہ اور پیچھے بارا حصہ تو جو پلینیریا یہ کیا ہے پلینیریا ہے پلینیریا کے جسم کا anterior end ہوتا ہے مہا پر ایک bi-lobed mass پہا جاتا ہے bi-lobed یعنی دو لوگ پر مشتمل کیا پہا جاتا ہے ایک mass پہا جاتا ہے اور اس bi-lobed mass کے اندر کیا موجود ہیں دو گنگلیا موجود سلوًا ہ نیران ان کی سلو depend کیا ہیں نیران وہاں سلوان well موجود ہیں یہck نیران اور یہاں یہ چوتے نیران سلوڈی ہے اس چیز کو کہتے ہوتے ہیں گنگلیا اور یہاں پہ کتنے گنگلیا موجود ہوتے ہیں دو گنگلیا ادھر بھی بن موجود ہے گھنگ خلصیاں، ٹھیک ہو گیا تو اس کے جس Harrison کے anterior end کے اوپر ایک بای دو ل لاؤ محس ہے اس بای لاؤ محس کے اندر کتنے گنگلیاں موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور گنگلیاں آپ کو بتائے بیٹا اس میں سل بادیز مل جاتی ہیں سل بادیز کا کلستر ہوتا ہے سل باڈی کا کچھا ہوتا ہے سل باڈی کی کلیکشن ہوتی ہے اسی کو گھنگلیاں بولتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کلیئر کیا آمی جلتے ہیں this act as a brain یہی والے دو گئے ملیا یہی والا بائی لوگ میس کس کا کام کرتا ہے brain کا کام کرتا ہے اور a centralized collection of the neuron تو یہی کس کا کام کرتا ہے brain کا کام کرتا ہے یا پھر centralized collection of neuron کا بھی کام کرتا ہے this receive and send impulses from and to different part of the body یہی جو حصہ ہے یہ body کے مفتلے بیسوں کے پاس پیغام کو بھیجتا بھی ہے اور جس سے مفتلے پیغامات کو لیتا بھی ہے کیونکہ یہ brain کا کام کر رہا ہے body سے جو میسیج ہوگا وہ اس کے پاس جائے گا اور اس سے دوبارہ جو میسیج ہوگا وہ body کے مفتلے پارٹس میں جائے گا آگے چلتے ہیں there is no such concentration of the neuron there is no such concentration of neuron on the coordinating center in the hydra hydra ویسی کوئی چیز تھی بالکل بھی نہیں تھی لہٰذا آپ نے یہ اوپر والا planaria کو دیکھا اب آپ کہہ رہے ہو کہ hydra ویسا کچھ تھا یا نہیں تھا آپ نے کہنا ہے there is no such concentration of neuron کہ وہاں پہ کوئی neuron کی اس طرح کی concentration نہیں تھی کوئی biologed mess نہیں تھا کوئی brain ان میں نہیں تھا ٹھیک ہے اور ان میں کوئی coordinating center نہیں تھا جو پیغام کو بھیجتا ہو body کے پاس اور body سے پیغام کو لیتا ہو وہاں پہ hydra میں کس طرح کا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی neuron کا مجموعہ نہیں تھا یا coordinating center نہیں تھا تو وہاں پہ کیا تھا only a network of neuron is present وہاں صرف اور صرف کیا موجود تھا hydra میں صرف اور صرف موجود تھا network of neuron جو superficial تھا بیٹا باہر کی طرف ہوتا تھا epidermis اور ectoderm اور endoderm کے درمیان ہوتا تھا جو بیرونی لیئر تھی اور جو اندرونی لیئر تھی اس کے درمیان میں جسٹ کیا پائے جاتا تھا network of neuron پائے جاتا تھا اس طرح brain کے نام کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں تھی تو پہلا point دیکھا آپ نے planaria کا nervous system اور hydra کا nervous system کیا فرق تھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے کہنا ہے کہ پہلے والا planaria ہے یہاں تک planaria کے بارے باتا ہے اس نے اس کے بارد hydra کے بارے پہ بتا ہے تو یہ compare کیا جا رہا ہے planaria کو hydra کے ساتھ there is beginning of the central line nervous system کہ hydra کے central line nervous system کے beginning start ہو جاتی ہے یعنی کہ beginning ہو جاتی ہے اس میں central line nervous system بننا شروع ہو جاتا ہے in the anterior region of the body of the planaria there is a bilobed mass and that bilobed mass is composed of two کہیں لیا کہ planaria جس کا جو anterior حصہ ہوتا ہے مہا بے bilobed کیا پایا جاتا ہے اس کو بلتے ہیں bilobed mass پایا جاتا ہے اور اس bilobed mass کے اندر کتنے گھنگیا پایا جاتے ہیں ایک اور دو دو گھنگیا پایا جاتے ہیں یہی bilobed mass یہی دو گھنگیا کس کا کام کرتے ہیں brain کا کام کرتے ہیں یا central line collection of neuron کا کام کرتے ہیں یہی وہ حصہ ہوتا ہے یہی وہ brain جو ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے receive کرتا ہے and then send impulses from and to different parts of the body کہ جیسے کے مختلف حصوں سے پیغام کو حصول کرے گا اور پھر جیسے کے مختلف حصوں کو پیغام کو دے گا جبکہ hydra میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہم نے previous lecture میں دیکھا تھا there is no such concentration of the neuron or the coordinated center in the hydra only there was a network of neuron کہ hydra میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کوئی brain نہیں تھا کوئی coordination کے لیے center نہیں تھا وہاں پی سب neuron کا ایک network تھا ابھی چکھنے دوسرے point کی طرف دوسرا فرق planaria اور hydra کے nervous system ہے there is differentiation of the neuron into sensory into associative and into motor neuron کہ planaria کے اندر تین کسٹ کے neurons ہوتے ہیں sensory then associative اس کے پھر طرف نام ہے بیٹا اس کو associative neuron بھی بولتے ہیں اس کو inter neuron بھی بولتے ہیں اس کو intermediate neuron بھی بولتے ہیں اس کو relay neuron بھی بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور تیس تھی کسٹ کونسی ہوتی ہے motor neuron so planaria کے اندر جو neuron کی تین functional types ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں کچھ sensory ہوتے ہیں کچھ associative relay intermediate یا interneurons ہوتے ہیں اور کچھ motor neuron ہوتے ہیں آپ نے کل کہا تھا previous lecture میں کہا تھا ہیڈرہ میں ہیڈرہ میں اس طرح کے کوئی نیوران کے division یا تقسین کوئی functional types نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے in planaria associative neurons are present in the brain and longitude nerves اب یہ نیوران کہاں کام موجود ہیں یہ جو associative نیوران ہوتے ہیں بیٹا یاد رکھے گا associative neuron relay neuron interneuron intermediate neuron یہ brain میں ہوتے ہیں اور spinal card میں ہوتے ہیں یہ brain میں ہوتے ہیں associative neuron brain میں ہوتے ہیں اور spinal card میں ہوتے ہیں یہاں پہ بھی associative neuron جو ہوتے ہیں in planaria the associative neuron are present in the brain associative neuron کہاں ہوتے ہیں brain میں and longitude nerve یہ spinal card کے parallel چیز ہے longitude nerve اس میں کون سے نیوران ہوتے ہیں associative neuron آگے چلتے ہیں sensory neuron carry impulse to the brain sensory neuron نام سے زیر یہ چیزوں کو سنس کرتے ہیں اس stimuli کو وصول کرتے ہیں اور اس stimuli کو وصول کر کے پیغام کو impulse کو کس کے پاس لے کے آتے ہیں brain کے پاس sensory neuron پیغامات کو impulses کو brain کے پاس لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور nerve card کے پاس بھی لے کے آسکتے ہیں میں نے کہا نا کہ جو لانکی terminal nerve ہے اس پن card سے related چیز ہے ٹھیک ہے تو sensory neuron پیغامات کو brain کے پاس لے جائیں گے یا nerves کیا ہوتا ہے جو motor neuron ہوتے ہیں they carry impulse from the central nervous system یہ پیغامات کو central nervous system جو یہاں پہ brain ہے اور nerve cards ہیں وہ پیغامات کو motor neuron central nervous system سے یعنی کے brain سے اور longitudinal nerve cards سے کہاں لے جاتے ہیں to the different parts of the body جبکہ hydra کے اندر there is no differentiation of the neuron hydra کے اندر neuron کی یہ تین کس میں نہیں تھی نہ ہی sensory تھے نہ associative تھے اور نہ motor neuron تھے وہاں پہ neuron کا network تھا اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا نہیں پتہ چلتا تھا وہاں پہ sensory کون سے associative کون سے اور motor کون سے کس point کو بیٹا دیکھ لیں اس second point کو آپ نے clear کیا second point آپ نے نیورانز ہوتے ہیں وہ تین کیسے کے ہوتے ہیں کتنی کیسے کے ہوتے ہیں نیورانز تین کیسے ہوتے ایک ہوتے بیٹا sensory اور ایک ہوتے ہیں associative ان کے نام مختلف relay intermediate اور تیسرے کون سے نیوران ہوتے motor نیوران ہوتے کون سے motor نیوران ٹھیک ہوگی آپ اور جو associative نیوران جو long eternal nerves ہیں ان میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا اور sensory نیوران کیا کرتے ہیں یہ پیغامات کو جس کو impulse کھا گیا اس کو body سے لیتے اور کس کے پاس لے جاتے brain اور spongeb card کے پاس لے جاتے یعنی کہ nerves کے پاس لے جاتے یہ پیغامات کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کدھر لے آتے brain اور nerve کے پاس لے آتے ہیں اور پھر brain اور nerve یعنی associated neuron جو ہا موجود ہوتے وہ اس کا تجزیہ کریں گے اور پھر کس کو دیں گے پیغامات کو motor neuron کو دیں گے موٹر neuron کیا کرتا ہے پیغام کو brain سے پکڑتا ہے پیغام کو nerve سے پکڑتا ہے اور کس کے پاس لے جاتا ہے body کے پاس لے جاتا ہے ٹھیک ہوگی آپ body سے پیغام sensory neuron brain اور nerve میں پہنچ تا ہے اور ادھر جو neuron associated ہوتے پھر brain اور nerve سے موٹر neuron نکلتے وہ پیغام کو کس پاس باڈی کے پاس لے جاتے ہیں اگر ہم compare کریں اس بات کو hydra کے ساتھ hydra میں اس کیسے کوئی neuron نہیں تھے نہ کوئی sensory تھا نہ associated تھا نہ motor neuron تھا وہاں پہ جس neuron تھے ان کی کوئی functional types نہیں تھیں اب آگے چلھتے پوائنٹ جترہ بیٹا جو Pleineria ہوتا ہے وہاں پہ جو اس کا anterior region ہوتا ہے اس کے جسم کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا موجود ہوتے ہیں sense argon موجود ہوتے ہیں میں نے دیا کہ in Pleineria at the anterior region there are present sense argon موجود جس کے place پر sense argon موجود ہوتے in the pharma eyes and chemo receptor are presenter جبکہ hydra میں ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں پڑی تھی so there are no there are no specialized sensory argon in hydra کہ hydra کے پر کوئی خاص sensory argon نہیں ہوتے اس پوائنٹ کو دیکھ رہیں یہ جو لین اگلا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ eyes موجود ہوتی ہیں کیا موجود کیمو receptor بھی موجود ہوتے ہیں کیمو receptors بھی موجود ہوتے ہیں جو کس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں میٹا کیمکل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کیمکل کو اور eyes کس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوتی ہے لائٹ کو ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کیا سیکھا آپ نے کہا جو plameria ہوتا ہے اس کے جسم کے اگلے حصے میں اس کے جسم کے انٹیریر ریجن میں کیا موجود ہوتے ہیں ان دونوں کو سینس آرگن کہا جاتا ہے ان eyes کو بھی اور ان کیم اور ریس کو کیا کہا جاتا ہے سینس آرگن اور بیٹا سینس آرگن یہ وہ آرگن ہوتے ہیں جو سٹیمول آئی بیرونی یا اندرونی ماحول میں ہونے واری ٹبدیل کو سٹیمول کہتے ہیں اور جو سیل ٹیشو آرگن سٹیمول کو بسول کرتا ہے اس کو ریس اگر آرگن ہے تو اس کو سینس آرگن بھی بول سکتے ہیں اور یہ جو پلینیریا ہے اس کے جسم کے اگلے حصے کو پر سینس آرگن موجود ہوتے کس شکل میں موجود ہیں آئیس کی شکل میں بھی موجود ہیں اور کیمو ریس شکل میں بھی موجود ہیں جبکہ ہیڈرا اکی بات کریں ہیڈرا میں آپ نے ایسا کوئی سینس آرگن نہیں دیکھا تھا سو نو سینس آرگن اندرہ آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ the receptor cells are sensitive to the pressure and the touch which are present in the plan area and there are no specialized sensory cells in the hydra اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں چل میٹا چوتھا پوائنٹ دیکھتے چوتھا فرق دیکھتے ہیں plan area nervous system میں اور hydra nervous system میں the receptor cells are sensitive to the pressure and touch are present in the plan area ابھی آپ بات کر رہے تھے جو تیسرا point تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ sense organ present ہوتے ہیں sense organ کیا ہوتے ہیں present ہوتے ہیں کس کے اندر plan area کے اندر plan area کے اندر sense organ موجود ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو پات sense organ کا دوسرا نام جو ہوتا ہے وہ receptor ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اندر نہیں ہوتے hydra میں وہ نہیں ہوتے okay یہاں پہ sense organ کی جگہ کیا use کیا جا رہے ہے دوبارہ وہ چیز ہے تقریب تقریب sense organ receptors بھی بھولتے ہیں so the receptor cells are sensitive to the pressure and to the touch and they are present in plan area کہ plan area کے اندر جو sense organ ہوتے ہیں دن کو receptor بھی بھولتے ہیں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں کس کے لیے pressure کے لیے بھٹا دباؤ کے لیے اور اس کے بعد touch کے لیے ٹھیک ہو گیا سو یاد رکھے گا کہ receptor cells موجود ہوتے ہیں receptor cells planaria میں موجود ہوتے ہیں جو کہ حساس ہوتے ہیں جو کہ sensitive ہوتے ہیں جو کہ feel کرتے ہیں pressure کو اور touch کو there are no specialized senses sensory cells in the hydra hydra کے اندر اس کے سب کے receptor cells یا sensory cells نہیں ہوتے ہیں hydra کے اندر اس طرح کے receptor cells جو pressure کو feel کر سکے یا touch کو feel کر سکے اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں but some nerve cells are more sensitive to a particular stimulus ہاں وہاں پہ کچھ hydra میں کچھ nerve cells ہوتے ہیں کیا ہوتے nerve cells ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں they are more sensitive to the particular stimulus جو خاص stimulus کے لئے کیا ہوتے تھوڑے زیادہ حساس ہوتے like chemical کے لئے بھی زیادہ حساس ہو سکتے ہیں وہ اس کے بعد mechanical stimulus کے لئے بھی حساس ہو سکتے باقی stimuli کے مقابلے میں یہ آپ نے چوتھا فرق دیکھا کہ receptor کے cells پلینیری میں پائے جاتے ہیں اور وہ pressure اور touch کے لئے بڑے حساس ہوتے ہیں ہائیٹرا کے اندر اس کیسن کے receptor cells نہیں ہیں کچھ nerve cells بیٹر پائے جاتے ہیں جو chemical stimulus کے لئے اور mechanical stimulus کے لئے تھوڑے زیادہ حساس ہوتے ہیں بس آگے چلتے پانچ ماں فرق دیکھتے ہیں there are definite nerves the longitudinal and lateral in planaria while in hydra there are no nerves in the hydra بیٹا یاد رکھی گا یہ جو planaria ہوتا ہے اس planaria کے اندر nerves ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو nerves ہوتی ہیں وہ basically ڈینڈرائٹ سے بنتی ہیں لیکن زیادہ ترکیس سے بنتی ہیں exon سے بنتی بہت سارے exon مل جائے اور ان کو lipid کی layer آج ہے fatty layer آج تو وہ بن جاتی ہے nerve مخصوص کیسے خاص کی نرب پائی جاتی ہے اس کے اندر planaria کے اندر وہ نرب کے lamی tubional بھی ہو سکتی ہیں اور lateral بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ اس کی لمبائی میں بھی جا سکتی ہیں جو نرب planaria کی لمبائی میں جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے longitudinal nerve اور جو lateral ہوتی ہیں یہاں ایسے نکلتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا lateral nerves سو planaria کے اندر نہیں ہوتی hydra کے اندر no nerves اور planaria کے اندر nerves پائے جاتی ہیں وہ longitudinal بھی ہو سکتی ہیں یعنی پوری لمبائی میں بھی چال سکتی ہیں اور سائد پہ بھی ہو سکتی ان کو lateral nerve کہیں گے اور longitudinal nerve کہیں گے so longitudinal nerve and lateral nerve are present in planaria آگی چلتی بیٹا لاث پوائن ہے sixth پوائن ہے in planaria in addition to the superficial nerve net just below epidermis there is a deeper plexus embedded in the paren kائما یہ بات آپ نے سکھ نیا کہ یہ جو planaria ہوتا ہے بیٹا planaria کے اندر nerves جو ہوتی ہیں وہ superficial بھی ہوتی ہے اور deep بھی ہوتی ہے پلینیریا کے اندر جو nerves ہوتی ہیں planaria کے اندر nerve کا net ہوتا ہے net کہتے ہیں جال کس کہتے ہیں جال planaria کے اندر nerve کا net ہوتا ہے جال ہوتا ہے وہ superficial بھی ہوتا ہے superficial کا مطلب ہوتا ہے بار بار کے طرف جس کی outer side پہ وہ بھی ہوتا ہے اور deeper plexus بھی ہوتی ہیں اور پلینیریا کیا لینہ ہے جال نیٹ یا نیٹ ورک جال یہ پلیکسز کا مطلب ہے پلینیریا کے اندر جو nerve کا net ہے وہ جسم کے باہر باہر بھی ہوتا ہے اور جسم کے اندر کر کے بھی ہوتا ہے اندر cells ہوتے ہیں خاص کے پلینیریا میں ان کو کہا جاتا ہے پیرن اور یہ اس کے outer cells ہیں جس کو آپ کہتے ہو epidermis ڈر میس ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد سل کی ایک inner لیئر بھی ہوتی ہے جس کو آپ endo dermis بھی کہہ سکتے ہو ڈڈو dermis کہہ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا ایک تو جو نار کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ نرم کا نیٹ ورک نیورانز ہیں ان کا جال ہے اس کو گولتے ہیں سپرفیشل اس کو کیا گولتے ہیں سپرفیشل یعنی کہ یہ باہر سے قریب ہے سرفیس کے اوپر ہے تقریب تقریب اس کے اندر بھی cells ہوتے ہیں اس کے اندر بھی cells ہوتے ہیں ان cells کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ان کے اندر بھی نیورانز کا جال ہوتا ہے چونکہ یہ جال اندر کر کے لہٰذا اس کو بھولتے ہیں دیپر پلیکس دیپر پلیکس اور پلیکس سے مراد آپ جال مراد لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہیڈر کے اندر آپ نے کلینیری کے اندر دیکھا ایک تو نیورانز کا جو سپرفیشل جال بھی موجود ہے اور دیپر جال بھی موجود ہے جبکہ جو ہیڈر تھا جبکہ کون بیٹا جو ہیڈر تھا اس میں جسٹ کون سا چیز ہوتی ہے جس سپرفیشل نیٹ ورک ہوتا ہے نیورانز کا جسٹ سپرفیشل ہوتا وہاں پر کیا پایا جاتا ہے نیٹ پایا جاتا ہے نیورانز کا نیورانز کا سوری سو یہاں پہ نیورانز کا سپرفیشل نیٹ ورک ہے جسٹ اپی درمز کے نیچے کر کے یہاں پہ سپرفیشل کے ساتھ ساتھ دیپ بھی ہے اور دیپ گھاں پایا جاتا ہے پیرن کامیسل کے اس پانٹ پہ دیکھو پیرنیریہ پیرنیریہ کے اندر اندیشن تو سپرفیشل نیرو نیٹ جسٹ بلو اپی درمز دیر اپی دیپر پلیکس دیپ دیپ دنسا ہوتا ہے پیرن کامیسل سی بات ہے پیرنیریہ کے اندر سپرفیشل نیرو نیٹ کے الاغ جو اپی درمز کے نیچے ہوتا ہے اس کے نیرو جبکہ ہیڈرا میں کیا ہے ہیڈرا only a سپرفیشل نیرو نیٹ is present ہیڈرا میں صرف اور سپرف سپرفیشل نیرو کا نیٹ یا اس کا جال پایا جاتا ہے دیپ نہیں جس جس کہ باہر باہر نیرو 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 جال سپرفیشل بھی بیرونی بھی اور درمیان میں دیپ بھی پایا جاتا ہے اس میں دونوں سپرفیشل بھی اور دیپر بھی ادھر جس سپرفیشل نیرو نیرو کا جال پایا جاتا ہے یہ بیٹا آپ کا ٹاپک تھا اس میں آپ نے 6 پوائنٹ پڑے اور آپ نے اس پوائنٹ سے ثابت کیا کہ پلین ایریا کا جو نرو سسٹم ہے وہ بیٹر ہے بہتر ہے کس کے مقابلے میں ہائیڈرا کے مقابلے میں اللہ حافظ